حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جان لو یہ بہت بڑی خرابی و فساد ہے کہ انسان ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے قرآن کریم میں شاد ہے اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو یعنی اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے جس میں کسی کی شکایت ہو تو صرف اس کی بات پر اعتماد مت کرو بلکہ تحقیق کر لو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں کیونکہ جو فسق سے یعنی بڑے بڑے گناہ سے نہیں بچتا یا چھوٹا گناہ جو بار بار کرتا رہتا ہے یعنی فسق سے نہیں بچتا وہ جھوٹ سے بھی نہ بچے گا تاکہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو نہ تحقیق کر لو پھر ان کی براعت ظاہر ہونے کی صورت میں تمہیں اپنے کی برشہ بھی اندھا ہونا پڑے یعنی تحقیق کے بغیرہ کسی پر اعتماد کر دیا اور کسی کی شکایت سن کر دوسرے کو سمجھ بیٹے برا والا کہ دیا سزا دے دی وغیرہ تو بعد میں حقیقت سامنے آئی تو شکمین دانا ہونا پڑے تالیب علم نے استاد کو شکایت کی کہ میرے کوئی یوں اب استاد نے اس کو پکڑا اور دعات رکھ دی ہے اور بعد میں ثبوت ملا کے وہ جھوٹ بول رہا تھا تو استاد کو کیسی شرمن بھی ہوئی اس لئے تحقیق شکایت ہو تو اس کی تحقیق کر لی جائے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے میں اس کے ساتھ چل دیا میں نے دو آدم ہی دیکھے ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا کھڑے وہ شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زمبور تھا یعنی لوہے کی سلاخ جس کا ایک طرف کا سیرہ مڑا ہوا ہوتا ہے جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک کیر دیتا پھر زمبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی ہے سریعالت پر لوٹ آتا میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے اسے قیامت تک قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا حوالہ ہے مساوی الاخلق للخرائطی صفحہ 76 حدیث نمبر 131 جبکہ بخاری شریف کی روایت میں یوں ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے جو جھوٹی خبریں دیتا تھا اور لوگ اسے لے اڑتے تھے یا تک کہ وہ جھوٹ ساری دنیا میں پھیل جاتا اس کے ساتھ قیامت تک یہی اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی ہوتا رہے گا حوالہ بخاری جلد پھیلی صفحہ 476 حدیث نمبر 1386 ملتقی تن اب یہ کہ جھوٹ بولنا اس طرح جھوٹی افوایں اڑانا جھوٹی خبریں پھیلانا اس کی خرابیاں آپ نے بھی سنی یہ تو چند نمونے کے طور پر ہے ورنہ خرابیوں پر مزید اگر معلومات اکٹی کی جائے تو شاید بہت جمع ہو جائے اس لیے اب چونکہ یہ سوشل میڈیا ہے تو ہم لوگ سوشل میڈیا کی مثال دیتے ہیں ورنہ میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کی یہ ایجاد نہیں ہے پہلے سے چل رہی ہے اس کے ذریعے واقعی جلدی اور دنیا بھر میں ہم ہو سکتی ہے خبر بالکل آگ کی طرح پھیلتی ہے پہلے کیا وہ ایک معلی کی تک افوا ہے تو ایک گاؤں تک بہت بہت کوئی زوردار اگر افوا ہو تو ہو سکتا ہے پورے شہر میں پھیل جائے اس سے زیادہ نہیں پوری دنیا میں نہیں لیکن اب یہ آلہ جو ہے یہ پوری دنیا میں پہنچ سکتا ہے تو اس سے اس آلے کے ذریعے نیکی بھی زیادہ کمائی آسکتی ہے اور گناہ بھی یعنی موبائل فون یا جو بھی سوشل میڈیا یہ نیکی بھی زیادہ مل سکتی ہے گناہ بھی زیادہ مل سکتا ہے مثال کے طور پر نیکی کی مثال یوں دوں کہ حدیث پاک جو واقعی حدیث پاک ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ نے کو یہ مستند کتاب سے نکالی قابل اعتماد قابل بھروسہ کتاب سے وہ روایت لی اور اس کو مطلب وائرل کیا اور وہ روایت آپ کی ایک ہزار تک پہنچ گئی ورنہ آپ گفتوگوں میں دو چار آٹھ دس تک آپ پہنچا سکتے یہ ہزار تک ہزار تک پہنچے جتنوں تک پہنچے گی یہ سواب آپ کا کھرا ہوا اب دوسرے اس کو وائرل کرتے رہیں گے تو یہ مطلب نیکیوں کا ہے آپ کے نامہ عامال میں ڈیر لگتا چلا جائے گا تو اس طرح کی روایتیں جو واقعی ہمیں پتا ہو کہ یہ یقینی طور پر دروست ہیں سستی تو ہوتی آگے بڑھانے میں لیکن سواب کی نیز سے بڑھاتے رہنا چاہئے جبکہ ہوں دروستہ ہم باقی حدیثیں چلتی رہتی ہیں یہ نہیں جیسے آئی کوئی حدیث شریف آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو پھر بھی کوئی اچھا علم دین ہو اس سے معلوم کر لے گی یہ حدیث پاک واقعی ہے یا کیا ہے اگر وہ اتمنان بخش جواب دیتے ہیں تو پھر اس کو بلے وائرل ہم کریں اس میں عزور یہ اب امپورٹنٹ یہ بھی ہو چکا ہے کہ کیا آیا ہے یہ تو اس کی اپنی اہمیت ہے لیکن کہاں سے آیا ہے نا اس کی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ اب جو پوسٹے بنتی ہیں نیچے مسلم حوالہ پورا لکھا ہوگا بخاری حوالہ پورا لکھا ہوگا اوپر کسی بوزر کا نام لکھا ہوگا تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے لو یا مسلم کی شریف مسلم کی حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے لیکن یہ آئی کہاں سے ہے تو جو مضبوط ذرائیں جیسے دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا یہ آپ اس کو مضبوط ذریعہ کہہ سکتے ہیں یہ بہت ماشاءاللہ بڑا زبردست و مضبوط ترین ذریعہ ہے کہ یہ بڑی تفتیش کے بعد یہاں سے آپ کو کوئی اس طرح کی پوسٹ ملتی ہے تو اس طرح کو مضبوط ترین ذریعہ ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے اسی طرح آثنٹیکٹ ہی مواد آتا ہے تو وہ ہے ادروائز پوسٹیں تو بن جاتی ہیں فیک پوسٹ بن جاتی ہے فیک نیوز بن جاتی ہے تو یہ سب بنت تو جاتا ہی ہے تو یہ بھی دیکھنے کی حاجت رہے گی نہیں حوالے کا کہ وہ یا تو خود اتنا علم ہے کہ وہ مطمئن ہے کہ یہ واقعی یہ حدیث پاک ہے یا کسی اچھا علیم جو علم دین کا علیم وہ اسے معلوم کر لے وہ اگر اجازت دے تو پھر وائدل کرے یہ میں نے اس طرح کی باتیں عرض کی میں نے اور ثواب کی نیوز سے ایسا کرے تو ثواب ملے گا اور ڈھیروں ڈھیر نہیں کیا انشاءاللہ حاصل کریں گے آپ اور اگر کوئی بری چیز ہے یا غلط روایت ہے وہ آنکھیں بند کر کے آپ نے اس کو ہوا میں چھوڑ دیا وائرل کر دیا یہ جب تک چلتی رہی یہ پہنچتی رہی یا کوئی میوزیک والا کوئی کلپ ہے یا کوئی گانا ہے یا آپ نے وائرل کر دیا تو وہ جب تک پہنچتا رہے گا آگے پیچھے گمتا رہے گا آمال نامے میں گناہ ہو سکتا مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے ہیں یہ خاص کر جو گلوکار ہوتے جو گانے کہتے ہیں یا اس طرح کے جو بھی اس فیلڈ کے جو ہوتے ہیں یہ اس پر بہت غور کریں کہ بڑا مشکل ہو جائے گا یا اسی طرح جو جھوٹے چھٹکولے چلا تے رہے تھے کیا کریں گے مرنے کے بعد کیا کریں گے ابھی تو تھوڑی واہ واہ ہو جائے گی دو چار لائک نالائک مل جائیں گے پیٹ سبکنے والے یا مسکہ فالش کرنے والے مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمیں اس دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کے بعد تو سوچ رہا ہے نا اس کا کیا ہو موت موت تو آج بھی آسکتے ہیں ابھی بھی آسکتے ہیں یہ تھوڑی کہ مطلب اتنے سال کے بعد ہی آئے گی اور اتنے سال کے بعد بھی آئے گی تب بھی آئے گی حضرت نوخ علیہ نبی علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تو غالباً تبلیغ کی اور پندرہ سو سال یہ اتنا کچھ دکھا ہوا ہے اس میں ملفوضات میں شاید آپ کی عمر شریف اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ زندگی کو کیسے پایا تو بولا کہ بس وہ کے ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے دروازے سے نکل گئے تو یہ ہوتا ہے مطلب جیسے اب مجھے اپنے بچپن کا کھلنا کودنا پودا کنا بہت کچھ یاد آتا ہے اپنی بات کر رہا ہوں اب سب خواب ہو گیا تھا تھا جب تھا اب تو چلنے میں مطلب مسئلے ہو گئے ایج ہے ایج کے ساتھ ایسا ہوتا ہے سب پہ نہیں ہوتا لیکن ہوتا بھی ہے اب یہ سب باتیں یاد آتی ہیں بچپن کی جوانی کی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا اگر نیکی کر لی ہوتی تو فائدہ ہو جاتا کوئی اچھا ہو جاتا لیکن افسوس تو جو سب کو اپنی مطلب سوچنا چاہیے تو خیر وہ تو جو چاروں طرف موت کے گولے اڑ رہے ہیں روڈوں پر درہوں طرف دیکھتے ہیں یہ تھا گاڑی کلٹی بھوائی جاز گرا اور کشتی کلٹی ہو گئی کتنے لوگ روز مر رہے ہیں ہسپیٹل میں بھوڑے کم آپ کو ملیں گے بیڑ پر دیڑوں مر کے اور جوان یہ بھی ملیں گے بھوڑے بھی ملیں گے سب مکس ہوتا ہے تو یہ نے موت بیماری یہ سب کو پگھڑ لیتی ہے موت تو آنی آنی ہے بھوڑا خاستہ کھاٹ پر پڑھا رہے جاتا ہے اور جوان کا جنازہ اسی گھر سے نکل پڑتا ہے یہ ہو رہا ہے میں نے خود کتنے پتہ نہیں جنازے اٹھائے جوانوں کے لیکن کچھ بھی کر لیں آخر موت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی مطبع وفات کے ٹیم پر جو بھی مطبع واقعہ ہے سمجھے تو ملک الموت تشریب لے گئے علیہ السلام اللہ کی بار کے مرز کی طرف موسیٰ سے کہو بیل پر ہاتھ رکھ لیں اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال عمر بڑھ جائی بلک الموت حضر ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تو کہا اس کے بعد پھر موت اب آپ نے فرمایا کہ جب ہی موت اسے ہی نہیں رائے فرار ہی نہیں بھی چلتے تو یوں مطبع موسیٰ علیہ السلام نے یہ علول عزم پیغمبر تھے رسول کے اللہ کے اور ان کا مان تھا باقی ہم جس موقع پڑے گی ملک الموت کی تو نظر بھی جائیں گے ہم تو نہیں بول سکتے کچھ تو یہ ان کا مقام تھا تو یہ مطلب انہیں گئے اس طرح انہوں نے یادت دی روح کبز کرنے کی دنیا سے پردہ فرما لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے تو بہرحال یہ کہ کہ درتے رہنا چاہیے اللہ پاک سے اور بالکل یہ افوائیں جوٹی باتیں بالکل یہ صحیح باتیں کہ آدھا پرسن بھی اگر شبا ہونا کوئی بات آگے نہ بڑھائی جائے نہ اس کو کسی سے کہا جائے صحیح بات تو یہ احتیاط 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 سچی بات ہے بولتے بولتے ہم لوگ کچھ نہ کچھ بولنے کو چاہیے تو بولنے کی خاطر جب بولتے ہیں تو پھر نہ بولنے کا بول جالتے ہیں اور گڑھگڑ ہو جاتی ہے ہر ایک کو احتیاط کے علم علم کہ لانے والے بھی بعض اوقات بول رہے ہوتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے سوشل میڈیا جیسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے خدا پوچھنے والا ہے جو اس کی پکڑ سے کون بچے گا تو سب کو احتیاط کرنی چاہیے بلکہ وہ سچی بات ہے کہ وہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ خاموشی علم کا وقار ہے اس کی حضرت اس کی حیبت اسی میں ہے کہ چپ رہے ہیں بعض اوقات یہ جیادہ بولتا ہے نا تو پس جاتا ہے ہر ایک ایسا نہیں ہوتا تو میں جنرل بات کر رہا ہوں میں سب کو سمجھا داریتا ہوں کہ جو بھی کرتا ہے مطبعہ وہ اپنے آخرت کی بھلائی کو پیشے نظر رکھے کہہ نہیں کہ میں اب بھائی میرے اتنے مرید ہیں میں یوں میرے چاہنے والے یوں ہیں اور دنیا بھر میں شہرت ہے یہ تھوڑی مجھے کوئی بچا سکیں گے یہ تھوڑی کام آئیں گے یہ قبر میں میرے ساتھ کوئی تھوڑی چلیں گے مجھے یہ سوچ رہا ہے اگر میرا رب ناراض ہوا یہ سب مل کر کچھ بھی نہیں فائدہ پہنچا سکتے میں تو رب ناراض ناراض نہ ہو رب راضی ہے یہ سب مل کر نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے فہم یہ سوچیں انشاءاللہ یہ کہہ بچت کی صورت ہوگی سب کو سوچنا ہے سوچ سمجھ کر پہلے تولو بعد میں بولو والی اللہ کرے کہ ہم سب کو سوچے نصیب ہو جائے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد پہلے تولو بات میں بولو بہت خوبصورت بات ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ اب تو بولنے کے بعد بھی تولتے نہیں ہیں کہ چلو بولنے سے پہلے تولنا بھول گئے کم از کم بولنے کے بعد ہی تولو تاکہ کوئی رجوع کوئی معافی کوئی واپسی کا راستہ نکلے یہ بھی نکل ہم اس سے بھی آگے نکل گئے آپ نے فیک نیوز اور غلط بیانی ہوئی سارا یہ جو میں اسلام بھائی سے ہی بھی ارز کروں گا کہ یہ جو میڈیا وار ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے جو آپ کو کوئی سمجھاتا ہے اور آپ اس کو اسی طرح سمجھانے کوشش کرتے ہیں تو میری درخواست یہی ہے کہ حضور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سمجھانے اور جواب دینے کا سسلا بھی نہ اگر کوئی مساقہ آپ کو سوشل میڈیا پر آگا سمجھائے رہا ہے اور آپ نے بھی اس کو سوشل میڈیا پر جواب دینا شروع کر دیا تو پھر یہ تو ساری دنیا کے سامنے ایک تماشا بنتا ہے تو اگر کوئی سمجھانا چاہے تو اس کو سوشل میڈیا کا سہارا لینے کے بجے اگر وہ واقعی اسلاح چاہتا ہے تو سہارا لینے کے بجے اس کو پرسنل سمجھا دے نہیں سمجھتا ٹھیک ہے معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دے اور آپ ہی جواب ہے اگر سوشل میڈیا پر دیں گے کہ اس نے سوشل میڈیا پر سمجھایا تھا تو یہ پوری جنگ چھیڑتی ہے اور اس میں جلتی پر وہ وہ مٹی کے تیل پر سمجھے کہ چنگاریاں ڈالنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے تو اپنے آپ کو اس طرح بھی اپنے دامن کو بچا کر چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی اور سمجھانا بھی ایک فن ہے یہ بھی آنا چاہیے سمجھانا نہیں آتا انہیں جس رف انداز میں سمجھا رہے ہوتے ہیں اور جس طرح مطلب سامنے ہو رہے ہیں غلطی تو کی ٹھیک ہے کی ناپاکی سے توڑی پاک ہوتی ہے ناپاکی پانی سے پاک ہوتی ہے اس نے غربڑ کی آپ غربڑ نہ کریں نرمی رکھیں جبکہ اگر سمجھانا ہی مقصود ہے کہ بعض لوگات ایسی صورت ہوتی ہے کہ لوگ اس طرح مطلب دین کے تعلق سے ایسی الٹی صدی باتیں کر جاتے ہیں اور جس سے گمرائی پھیلتی ہے تو اسوں کو بعض لوگ مقابلہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر یہ پہلے سے مقابلے ہو رہے ہیں پہلے کتاب کے ذریعے مقابلے ہوتے دیں مائک پر ہوتے دیں مقابلے تو پرانا مطلب یہ انداز ہے تو ضرورتن مقابلہ ہوتا ہے بعض وقت یہ مقابلہ ناگلے کو جواب دینا یہ واجب بھی ہو جاتا ہے اس کے صورتیں ہوتی ہیں لیکن سمجھانا آنا چاہیے مسئیبت اور رونا یہ ہے کہ سمجھانا نہیں آتا وہ اس انداز میں اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں جلو وہ اس نے اسی بقوا سے کی ہیں کہ اس کو جتنا الٹا سیدھا بولے آدمی کم ہے بالفرض لیکن آخر اس کے بھی تو ماننے والے اس کے فولوورز اس سے متاثرین ہوں گے نا یار تو آپ کا جو انداز ہوگا نا یہ یہ تو سمجھو کہ کوئلہ ہے کوئلے کو جتنا بھی دوئیں گے وہ کالا ہی رہے گا لیکن جو کوئلے کے آسپا سے وہ سب کالے نہیں ہوتے غلط فہمیوں کے وجہ سے بھی وہ کوئلے کی آ جاتے ہیں یا پیچھے چل پڑتے ہیں یہ پھر آپ سے بددن ہو جائیں گے آپ اگر انداز میں سمجھائیں گے اس طرح وہ آپ کی سنیں گے نہیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے یہ میں آپ کو اہم ترین مدنی پھول دے رہا ہوں اگر ضرورتاً سمجھایا کسی نے اور اہل علم عام طور پر اس طرح سمجھاتے ہیں تو ان میں بھی میں نے کہا رہا ہے کہ بعض رف ٹاکن پر ہوتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے تو اگر آپ کسی کو مطلب کسی کی غلطی ہو ہنڈیٹ پرسن اس کی غلطی ہے شرید دلائل آپ کے پاس ہیں سب کچھ ہیں اور آپ اگر اس کو شفقت سے پیار سے نرمی سے سمجھائیں گے ہاتھ جھوڑ کر سمجھائیں گے گھٹنے پہ ہاتھ نگا کے سمجھائیں گے یار یہ سمجھے گا نہیں تو جائے گا کہا صحیح بولتا ہوں سٹ ہو جائے گا اگر یہ سیٹ نہیں ہوگا تو اس کے ماننے والے اس کو چھوڑ دیں گے یار زدی آدمی یہ جھوٹا ہے یہ آیت پڑھ رہا حدیث پڑھ رہا ہاتھ جھوڑا بیشارہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے منتیں کر رہا اور یہ مانتا ہی نہیں تو یہ اگر یہ ہم کو آتی نہیں اگر وہ اگر ایک غلط ہی کرتے ہیں ہم دس غلطیاں کرتے ہیں سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں اس کے پورے خاندان کو سب پھنگولتے ہیں کہ وہ بھی کیا یاد کرے گا اور ہم خوش ہوتے پھر ہمارے ہم جیسے جو ہوتے ہیں کیا سرائی آپ اوہ کیا یار اور اب تو اس کی نیند آپ نے اڑا دی نیند کیا اڑا دی یہ مطلب آپ کا جو بھی ہے سارا لے ڈوبے گا آپ کو یہ نئی طریقہ آپ میں کھل کر سب کچھ بول نہیں سکتا میں اس وقت لائی ہوں کہ کس طرح میرا ذہن یہ کہ جب ضرورت ہے کوئی سمجھائے تو موقع کی مناسبت سے سمجھائے کوئی حاکم سختی بھی کرے گا جب سب کو یہ وہ آپ حاکم تو نہیں ہے نید نام کو سختی کی ضرورت ہے جہاں سمجھانا ہے موئیزہ حسنہ وہ آیت مبارکہ ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعظت الحسنہ ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعظت الحسنہ اللہ کے اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ اچھی نصیحت اور پکی نصیحت اور اچھی تدویر اچھی نصیحت اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ اچھی نصیحت اور پکی تدبیر سے یہ نہیں آتا اپنے گویر یہ آجا اس آیت مبارکہ کو بندہ جو نے دھو کر پی لے ذہن میں بھی ٹھا لے آپ وہ کسی کو سمجھانا شروع کریں تو بات بنے یہ توجہ نہیں ہوتی شیطان جو بولتے اس کو تو میں لے ڈوباؤں چھوڑوں گا تجھے بھی نہیں تو بولے اس کو سمجھانے نکلا ہے تو اللہ پاک دو فیق دے میں نے بہت کچھ کہہ دیا العاقل و تکفیل اشارتوں سمجھدار کے لئے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور وہ سمجھ جائے اور سمجھانا سیکھ لے لیکن سمجھانا نہیں آتا اللہ مجھے بھی سمجھانے کیا فن اتا کر دے آپ کو بھی اتا کر دے ہم کو امت کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اب آنکھوں میں آنکھ ڈال کر مکے لہرہ کر ڈنڈے اٹھا کر پتھر دکھا کر یہ تھوڑی کوئی مطلب ہم اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں یوں ہی کر سکتے ہیں ہاتھ جوڑ کر پاؤں فکڑ کر منتیں کر کر رونی صورت بنا کر اس کو سمجھا سکتے ہیں تو یہ کہ سچی بات ہے اگر یہ ہماری مبلغین کو یہ ترقیب آ جائے نا شیطان سر پیٹ لے سر پیٹ لے کہ میں نے بہت سو کو گھمایا لیکن اب ان مبلغین کو کسے گھماوں یہ تو جس کو دیکھو پکڑ گیا ہاتھ جوڑ کے گھٹنے بے آدھ رکھ کے نواز کے لئے لے جاتے ہیں اب میں کروں آگیا کہ تو مسجدیں بھر دیں گے بولتا ہم مسجد بڑھائیں گے بناتے بھی ہیں تو کیا ہوگا دعوت اسلامی کا مقابلہ بڑا سخت ہے اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں لیکن ایسے بھی ہیں اپنے پاس الحمدللہ جو بہت نرب مزاج اور اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں ماشاءاللہ کمی بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ ایسوں کی کمی ہے اللہ کی رحمت ہے جب ہی تو دعوت اسلام ہی تنی ہے آگے نکل گئی ہے اللہ کی رحمت سے کتنی آگے نکل گئی ہے دنیا کی کتنے ممالک میں الحمدللہ کام کر رہی ہے ایک سے ایک سر پھرے اور ہر دماغ جو ہیں وہ آکر رب ہاتھ جوڑ کر سمجھانے والے بنی گئے الحمدللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم الحمدللہ مدلی مذاکرے میں عالمی مدلی مرکز فیضان مدینہ میں ہزاروں اسلامی بھائیوں کی موجودگی کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں مدلی مذاکرہ دیکھا جاتا ہے اس وقت الحمدللہ ہماری بالومات کے مطابق سبی بلوچستان جامیت المدینہ فیصلہ باد پنجاب حافظہ باد پنجاب زارہ گوزہ اسپین قصور پنجاب والٹن ٹاؤن لاہور کینٹ پنجاب اکارہ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور مدلسط مدینہ جوہر ٹاؤن پنجاب گجران والا اور مدلسط مدینہ داروغہ والا لاہور جامیت المدینہ میاں والی گجرات دارو المدینہ ڈسکا جامیت المدینہ جی الیون اسلام آباد مدلسط مدینہ نواب شاہ گلگت بلتستان مدلسط مدینہ جوہر ٹاؤن پتوکی گلبرگ ٹاؤن لاہور اور اس کے ساتھ ساتھ جامیت المدینہ جہلم گجرانوالا جامیت المدینہ نیپال گنج مدرست المدینہ فیصلہ باد مدرست المدینہ شیخو پورا وہگا ٹاؤن لاہور خانکا ڈوگرہ پنجاب حیدراباد سن مدرست المدینہ ننکانہ پنجاب شہدرہ راوی ٹاؤن لاہور پنجاب فیصلہ باد پنجاب جو اب تک ہم تک مہنچیں تمام جگہوں پر الحمدللہ اجتماعی طور پر مدری مذاکرہ دیکھے جانے کی ہمارے پاس اطلاعات ہیں صلو علی الحبی صلو اللہ علیہ محمد اچھا کہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ بولتے ہیں ہمارا دنیا میں یہاں کام ہے تو وہاں کام ہے تو یہ پاکستان کے شہر گنوا دی ہے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے اس وقت ہمارے ہاں رات کے آٹھ بجھ کر گیارویں کے گیارہ منٹ شہد ہے نا ہمارے یہاں پاکستان میں اے مدینے میں سوری تو میری گھڑی میں مدینے کا ٹائم ہے وہی دیکھ کر انہیں بتایا ماشاءاللہ اچھا تو اب مدینے شریف سے ہی شروع کرتے ہیں اب مدینے شریف میں اس وقت لوگ ہوں گے مصروف نمازیں پڑھ رہے ہوں گے دکان اوپر لگے ہوئے ہوں گے تو وہ بھی دیکھنے میں ان کو بھی موقع کم ملے اچھا مکتہ شریف میں مدینے شریف میں یہ ٹائم بغداد معلہ میں بھی یہی ٹائم ہے تو اب یہ کہ دیگر ممالک تو یوک کے تو میرا خیال ہے وہاں شام کے پانچ بجے ہوں گے شام کے پانچ بجے ہیں یورپ میں شام کے چھے بجے ہیں یورپ میں شام کے چھے بجے ہوں گے یورپ پہ چھے سوت افریقہ وغیر افریقہ تقریبا شام کے ساتھ بجے ہوں گے ٹھیک ہے نا اب وہاں کیسے یہ لوگ ان اوقات میں اجتماد کریں کام دندے کا ٹائم ہے تو یوں گیدرنگ جو ہے نا وہ جمع نہیں کر سکتے بچارے ورنہ اگر کوئی ٹائم کی سہولت ہوتی نا تو پھر یہ پاکستان سے مقابلہ کرتے گیدرنگ میں شاید ساؤتھ کوریا اور آگے جب جائیں اسٹریلیا وغیرہ میں کہیں رات کے تین بجے ہوں گے کہیں صبح کے چار بجے ہوں گے ادھر ٹائم آگے ہے امریکہ امریکہ میں صبح کے تقریباً دس بجے ہوں گے کہاں سے گیدرنگ کریں گے مدنی مذاکرے میں دیکھنے کے لیے تو یہ مجبوریاں ہیں یہ امریکہ والے آگئے ڈیلیس امریکہ میں صبح میں بیٹھے ہیں آپ نے کہا دیکھیں گیدرنگ کرنے والے کر لیتے ہیں ساؤتھ کوریا میں بھی اس وقت دو بجے ہیں وہ ہم بھی بیٹھیں ماشاءاللہ مگر وہ گیدرنگ وہ گیدرنگ کہتے ہیں ان کو لیکن یہ کہ ان کے موافق ٹائم ہوتا تو پھر گیدرنگ ہوتی صحیح کی ماشاءاللہ پھر بھی قربانیاں ہیں ماشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد پیر شریف کہ آج تو پہلی تاریخ بارہ بجے سے شروع ہوگی کہ نہیں تیس نومبر تھی نا بارہ بجے نہیں ہے تو یہ پیر شریف منڈے جو ہے پر سنجھو آئے گا تو یہ منڈے پہلا منڈے فرسٹ منڈے منت کا پہلا پیر شریف ہے تو اس میں یومِ قفلِ مدینہ کی ترقیب ہوتی ہے اس طرح عمال کی طرف سے کہہ لیجئے جو یہ شعبہ ہے اپنا تو اس میں مطلب یہ کہ کچھ لکھ کر بات کر لی جائے جہاں جہاں ممکن ہو اس طرح چلے جائیں کچھ اشارہ سے بات کر لی جائے یا چلے اپنی ترقیب ہوتا پس میں جبکہ کسی کو تشویش نہ ہو پریشانی نہ ہو الجنہ پیدا ہو جائے وحشت نہ ہو تو اسے مقبر یہ انداز چل جائے ونہا ضرورت کی بات کرتے بھی ہیں یہ قفلِ مدینہ کے خلاف نہیں ہے دینی بات کرو تو کرنی ہی کرنی ہے سواب کا کام ہے تو اس طرح مطلب فضول باتوں سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے یہ یومِ قفلِ مدینہ منع جا رہا ہے اور ہر مہینے منع جاتا ہے تو کوشش کریں کہ یہ پیئے اتوار کو کل سے سنڈے مغرب مغرب سے ٹیمپ شروع ہو جا گا اس کا اور پیر کو مغرب تک رہے گا بعد ایہ میں کفلِ مدینہ بھی لگاتے ہوں گے سیونڈی ٹو ہورس کا تو ان کا بدھ کو مغرب کے وقت پورا ہوگا تین دن کے مدنی کفلِ مدینہ کا ٹائم تو اس طرح مطلب کوشش کریں اور اس میں ذائع نصیب خاموش شہزادہ رسالہ جو ہے یہ پڑھیا سن لیں اس سے رینیو ہوتا رہے گا اور آپ کو احساس پیدا ہوگا انشاءاللہ خاموش شہزادہ جذبہ ملے گا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد حضور سید غوث پاک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس وقت تک قدم نہیں اٹھا ہوں گا جتک اپنے سارے مریدوں کو داخلِ جنت نہ کرا لوں الحمدللہ مدینی مذاکرے میں امیر احال سنت دامت برکاتم العالیہ ہمیں اپنا مرید بناتے اور توبہ بھی کرواتے ہیں امیر احال سنت سے مرید ہونے والے غوث پاک علیہ رحمہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو اسلامی بہنیں دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں امیر احال سنت دامت برکاتم العالیہ مردانہ الفاظ فرماتے ہیں آپ زنانہ الفاظ یعنی فیمنین ورڈز دورائیں انشاءاللہ اور کریم آپ بھی مرید ہو جائیں گی اسلامی بہنوں کو شہر یا والد بغیرہ کی اجادت کی ضرورت نہیں ہوتی مقصود ایام یا باری کے دنوں میں بھی بیعت ہو سکتی ہیں ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالک بچوں کے نام عمر وغیرہ بھی بھیج دیجئے انہیں امیر احال سنت دامت برکاتم العالیہ کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا انشاءاللہ کریم اگر آپ اس سے پہلے کسی بھی پیرے کامل کے مرید ہیں چاہیں تو بیعتے برکت حاصل کر لیجئے طالب ہوتا ہوں میں میری احال سنت دامت برکاتم العالیہ کی خدمت میں اس کروں گا کہ ہمیں اس موقع پر توبہ بھی کروا دیں اور حضور سید غوث آسم علیہ رحمہ کے دامت سے وہ بستقی کا شرح بھی حاصل کروا بسم اللہ صلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ لا الاغ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی سوش بد سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلم ڈرامے گانے باجے بے پردگی بغیرہ بغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غص پاک شیخ عبدالقادر جیلہ نے رحمت اللہ علیہ کہا اہلا پاک مجھے جناب غوف عظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضاوی سلسلے کی برکت نصیب فرما صلات والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحاب یا نور اللہ مجھے اے میرے سرکار اے میرے سرکار غمزدوں کے غم غم گسا اے میرے سرکار اے میرے سرکار اللہ اللہ جو لگ رو دا سرکر لگ كان șرکار اللہ 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 adapting پیارے پاپا جان ہم بچوں نے آپ کے لیے اوبرسیز کے اجتماع میں عسال سواب کی تقیب کی ہے اے میرے سرکار اے میرے سرکار باپا آپ بھی مدینے چلیں ہم کو بھی رہ دے مدینے اللہ اللہ ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائے ست کرو اور مرحبا یہ آخری میں میری پڑھنواسی ہے اس طرح کی پڑھنواسی پڑھنواسا پہ غوات دیتے رہتے ہیں میرے وہ مدینے چلیں مدینے لے چلیں کوئی بچی بولتی ہے مجھے نہیں لے گئے تھے میں ناراض ہوں وغیرہ وغیرہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت ہے یہ ہمارے گھروں میں مدینہ مدینہ ہے اللہ پاک ان سارے بچوں کو بامر علم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلک بنائے اور بار بار حج نصیب کرے بار بار مٹھا مٹھا شیر سے مٹھا مدینہ دیکھائے مجھے خواتم نبیجین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ علیہ محمد مجھے خواتم نبیجین صلو علیہ وآلہ وسلم میں دوڑا چاہ پانی اسٹے ہوئے جنابِ حمزہ جنابِ حمزہ جنابِ حمزہ چھبیس سبیل آخر چودہ تچالیس سنے ہجری مدینہ منورہ کی پاکیزہ خضاؤں میں ہیں یہاں کے اس وقت رات کے صبح دو بجرے ہیں اور اس وقت ماشاءاللہ امیر السنت کے ساتھ سید شہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بارکہ میں حضری کے لئے حضر ہیں سبحان اللہ صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیرِ غرہ لِسَتْوَتْ اِلَاکُ سَلَا وَفَا کے بے کر عطا کے مظہر اوحود کے والی جنابِ حمزہ وَفَا کے پے کر عطا کے مظہر اوحود کے والی جنابِ حمزہ ہِ زینَتِ مَسْنَدِ شَهَادَتْ بَشَانِ عَلِي جنابِ حمزہ جنابِ الحمدللہ مدینہ پاک کے حضری کا شرف ملا ہے اور ہم اغود شریف کی زیارت کے لئے ہیں یہ وہ مقدس پہار ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَذَا عُعُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا بَنُحِبُّهُ یہ جبلِ عُعُد ہے ہم اسے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے تو یہ پہاڑ عاشق رسول پہاڑ ہے لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماشاء اللہ ہم نے مسجد نبوی کے منارے نظر آ رہے ہیں باپا ہم عہد پاہر پہ تو ہیں لیکن مسجد نبوی سے تو ہم اوپر ہیں تو بے عدبی تو نہیں ہوگی آپ نے بڑا پیارا محبت بھرا سوال کیا اور اللہ ہم کو بھی بہت زیادہ عدب کی سعادت بخش ہے تو ویسے مسجد نبوی شریف اس وقت تعفی فاصلے پر ہے منارے اونچے ہیں نا تو دور سے ہم کو نظر آ رہے ہیں پاہر شریف پر ہم کھڑے ہیں نا اس وقت تو نظر آ رہے ہیں اور ویسے دوسرے پاہر بھی ہیں تو بلنگیں اوپر اوپر ہو جاتی ہیں اچھا پھر ہوایجاز اس سے بھی اوپر سے گزرتے ہیں تو بے عدبی کا تعلق عرف و عادت یعنی رواج پر ہوتا ہے لوگوں کے معمول پر ہوتا ہے جس کو مطلب لوگ بے عدبی سمجھے نا وہ بے عدبی ہوتی ہے تو ورنہ تو ایک زندگی دشوار ہو جائے گی ہوایجاز میں سفر ہی نہیں کرے گا کیسے کرے گا دنیا میں کہیں بھی ہو تو ہوایجاز تو اوپر ہی ہوتا ہے نا بادلوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے تو بے عدبی یہ نہیں ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ تو وہ بھی کیا گھری تھی جب یہ عہد پار پر ہم تھے اور کافی دیر تک وہاں پر رکے رہے اور وہاں آپ نے وہ بھی شیر پراتا ایک ٹھوکر میں عہد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ہے اگر یہ شیر بھی پڑھ دیں اور واقعہ بھی سنا دیں کچھ مدینہ کی باتیں بھی مزید کر دیں جو بیٹھ کر چائے پینا اور یہ بھی اب یہاں یہ سطح کو بھی کر بھی دیں یہاں تو قشش کیا ہے وہاں تو بیٹھ کر چائے بسکٹ میں بھی قشش ہے مدینہ کی جو گلی تھی سبحان اللہ ایک ٹھوکر میں عہد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر اہیڑیا یہ سرکار علازت کا شیر ہے اور یہ اس واقعے کو نظم کی آلہ حضرت نے اشارے میں اپنے یہ اشارے میں ہی ہے پورا واقعہ اس پر شامل نہیں ہے ایک بار سرکار نامدار مدینہ کی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ پاک نے بہت سارے غائبوں پر خبردار کیا ہے آپ کے ساتھ حضرت عبوب کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے آزم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں صحابہ آپ کے ساتھ تھے تو عہد ہلنے لگا اسی کو زلزلہ بولتے ہیں وہ تھر تھر آنے لگا ہلنے لگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں اور سب کو اپنی بولیاں سمجھا بھی سکتے ہیں اور اللہ کی دیوی طاقت سے عطا سے غیب کی خبر بھی دے سکتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد پہاڑ کو ٹھوک کر ماری اے عہد ساکین ہو جا ٹھہر جا یہ مفہوم الفاظ لفظ ٹو لفظ بہرہ لے گئے یہی ہے کہ اے عہد ٹھہر جا اور تجھے نہیں پتا کہ تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید اس وقت موجود ہیں تو عہد شریف جو تھا وہ اس نے ہلہ بند کر دیا اس کا زلزلہ جو تھا جنبش تھی وہ ہلنا جلنا یہ رک گیا اس سے کتنی بات ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کو فرمایا عہد سرکار کی بات سمچا اور رک گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو بکر صدیق کہا کہا کے ایک صدیق ٹھیک ہے نا چلو یہ سامنے سامنے صدیق اور یہ دونوں تو ابھی بظاہر تو ظاہر ایک حیات ہی تھے اب بھی حیات ہیں لیکن یہ کہ ظاہری طور پر بھی حیات تھے اور یہ شہید ہوں گے یہ کس کو پتا تھا یہ سرکار نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ دونوں دو شہید بھی تجھ پر ہیں اور عہد سرکار کی بات سن کر اس نے ہلنا بند کر دیا ایک ٹھوکر میں عہد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں یہ مطلب میرے کہیں پڑا تھا خدا ہو جانے کے وہ شرعہ ہے اس کی بنتی ہے نہیں یہ مجھے نہیں پتا حضرت کو پتا ہو تو کہ یہ عہد پاڑ اس لیے وہ ہیل رہا تھا وصل وہ جھوم رہا تھا اپنے مقدر پر کہ میری قسمت بھی کسی واہ واہ کہ آج مجھ پر اللہ کے نبی اپنے تین صحابہ کے ساتھ خاص مقرب صحابہ کے ساتھ آج مجھ پر تشریف فرمائے تشریف لائے میں مجھ پر اپنے مبارک قدم رکھے ہوئے تو وہ خوشی کے مارے وہ جھوم رہا تھا یہ زلزلہ تھا اب وہ خدا واتر جان کہیں پڑھا تھا میں نے یہ ہو سکتا ہے کسی علم صاحب سے سنا ہو ہاں علمہ بیان کرتے ہیں یہ کوئی واہزانہ نکتہ ہے اچھا اچھا ہاں وہ کہیں لکھا ہوں ہمیں اب اللہ بہتر جانے کوئی شروعات میں لکھایا نہیں پتہ نہیں مجھے یوں بسے حقل میں آتی ہے بات ہر چیز سرکار کو جانتی اور مانتی ہے پہچانتی ہے سوائے سرکش انسان اور سرکش جنات کے سرکش انسان وہ جیمان نہیں لاتے اچھا ہاں وہ کنی دنیا ہوتا نہیں ہے حضرت سیدنا علام علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا انہیں اہد پہاڑ کا اس وقت جومنا فرخت و سرور یعنی خوشی کے وجہ سے تھا حوالہ مرقات المفاتح جلدس صفحہ چار سو اڑتالیس تحت الردیس چھے ہزار تیراسی حکیم الامت مفتی حمد عارقان رحمت اللہ نے فرماتے ہیں پہاڑ خوشی میں وجد کرنے اور ہلنے لگا کہ آج مجھ پر ایسے قدم آئے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے ولی ساری خلقت کے محبوب یعنی پیارے ہوتے ہیں ان کی تشریف آوری سے سب خوشیاں مناتے ہیں مرات المنات جی جلد آٹھ صفحہ چار سو آٹھ سبحان اللہ جانا ہم تصدیق ہو گئی پہاڑ خوشی میں جمعہ تھا کہ آج مجھ پر کس کے قدم آئے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ایک روایت جس سے بیان فرمائی کسی موقع پر ملفوضات میں کہ میں جوتہ پہن کر کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھوں اس سے میں بہتر سمجھوں گا کہ میں انگارے پر پاؤں رکھوں کہ انگارے سے میرے پاؤں کے جوتے کا تلوہ جلس جائے اور میرے پاؤں جلیں اس سے اس طرح کا اور یہاں میں تلوار کی دھار پر پاؤں رکھوں کہ جوتے کا جو تلوہ ہے وہ کٹے اور میرا پاؤں بغیرہ یہ اس مفہم کی روایت بیان کی تقریباً اسی طرح کی الفاظ ہے اس پر میرا حقہ علازت کا عشق جو تھا اس میں مزہ آیا جنہوں نے پڑھا ہو انہوں نے پتا ہوا کہ علازت رحمت اللہ علیہ نے اس طرح فرمائے یہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے سر اور آنکھوں پہ پاؤں رکھیں تو دو جہاں کا چین بخش دیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گویا کسی مسلمان کی قبل پر بھی پاؤں رکھ دیں تو وہ مسلمان جو ہے اگر کچھ کمزوری ہو تو بخشا جائیں مثال مطلب علازت کے جو الفاظ تھے وہ میں نے تقریبا یہ ہی تھے جو مجھے بہت اچھے لگے تھے یہ ہے عشق کی تشریح یہ بھی وقت تھا یہ بھی منظر تھا بدینے کی گلیوں میں تھے گم رہے تھے جھوم رہے تھے مگر بہت جلدی یہ وقت جیسے کہ گزر جاتا ہے بہت جلدی وقت گزر جاتا ہے جب سامنے آنکھوں کہ مدینے کی گلی تھی اللہ بنی کیسے اوپر کیفے گھڑی تھی اللہ بنی کیسے اوپر کیفے گھڑی تھی اللہ بنی کیسے اوپر کیفے گھڑی تھی جب سامنے نظروں کہ مدینے کی گلی تھی جب سامنے نظروں کہ مدینے کی گلی تھی لجے پالوں کے لجے پالے کی جو کھٹے پہ کھڑا تھا کسمت میری اس در پہ کھڑی جو نظروں سے لیے بہت سے کبھی ہوتوں سے چھوڑا نظروں سے لیے بہت سے کبھی ہوتوں سے چھوڑا اس شہر کے ہر چیز مجھے خوب لگی تھی اس شہر کے ہر چیز مجھے خوب لگی تھی اس شہر کے ہر چیز مجھے خوب لگی تھی اس شہر کے ہر چیز مجھے خوب لگی تھی اس شہر کے ہر چیز مجھے خوب لگی تھی 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 مجھے خوب لگا ایسے کے سامن کی دھڑی دی آسو پھراما ایسے کے سامن کی دھڑی دی اور اس شہر کے سرے چمکتے ہوئے تارے اس شہر کے سرے چمکتے ہوئے تارے ہر چیز وہاں نور کے سامن کی دھڑی دی ہر چیز وہاں نور کے سامن کی دھڑی دی اور لے دو پیتے آمال میرے مجھے کنیازی لے دو پیتے آمال میرے مجھے کنیازی جا پہو چا مدینے میری تقدیر بھنیتی جا پہو چا مدینے میری تقدیر بھنیتی اللہ ہوتا ہی کیسے وہ پھرک ہے پھڑی دی جب سامن نظر جو مدینے کی گلیتی اللہ 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 حضور مدینے جانے والوں ہیں تیاریاں کر رہے ہیں فارم بھرنے بھرے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور رحمان یازمین یازمین حج حج بھی کریں گے مدینے منورہ بھی حاضر ہوں گے دعوت اسلامی کی حج عمرہ مجلس اس میں پیش پیش ہے فارم بھرنے میں معاملت بھی کر رہی ہے انشاءاللہ حج بدل کی سہولت بھی یہ پیش کرتی ہے ہماری جو مجلس حج عمرہ ان لوگوں کے جن کے حج بدل ان کے ذریعے حج عمرہ کی ذریعے کروا جاتے ہیں اس مجلس کے تحت بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے مگر ان کے ساتھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حج نہیں کر سکتے تو وہ اپنی طرف سے کسی کو حج کروا سکتے ہیں اس سلسلے میں دعوت اسلامی کی حج عمرہ مجلس جو ہیں وہ خدمت دیتی ہے اور یہ فون نمبر بھی ہیں رابطے کے اوقات بھی ہیں صبح نو بجیدے شام پانچ بجیدے ان نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں نائن ٹو زیرو ٹری ڈبل ون ون ٹو ون ٹو ون ٹو ون فور ٹو ایمیل ایڈریز بھی ہے اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں آپ حضور سے امیر علیہ السلام سے ارض یہ ہے کہ کئی لوگ جن پر حج بساوقت فرض ہوتا ہے اور وہ معذور ہو جاتے ہیں یا اولاد بہت امیر ہوتی ہے ان کے بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی کہ والی صاحب پر حج فرض تھا اور والی صاحب نے کیا نہیں تھا تو اولاد بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی مال بھی ہوتا ہے اس بارے میں کوئی اشاعت فرمائی اول تو یہ کہا نا کہ بہت سارے لوگ حج نہیں کر سکتے اور وہ دوسروں حج کروالے اس طرح کا کچھ جملہ سننے میں آیا تو اس میں ایسا نہیں ہے حج بدل کے شرائط ہیں کہ کب مطلب دوسروں سے حج کروایا جا سکتا ہے حج بدل جو فرض تھا وہ تو اس کی صورتیں جو بھی وہ لکھی ہوئی ہیں رفق الحرمائن میں اچھا اب رائے کہ نفل حج عیسیٰ لسواب کے لئے تو وہ الگ صورت ہے کہ کسی نے حج فرض ادا کر بھی لیا اور اب کسی کو نفل حج کے لئے بھیجتا چاہتا ہے تو بھلے وہ تو اچھا سواب کا کام ہے اس لئے ماں باپ میں سے کسی نے حج نہیں کیا تھا فرض تھا لیکن نہیں کیا تو اب دنیا سرکت ہو گئے تو ان پر اگر شرعی مجبوری کے بغیر وہ حج کرنے سے خود کو باز رکھا تھا جیسے آج کل ایک تعداد نہیں کرتی حج فرض ہونے کے باوجود اب موت آ جاتی ہے تو ہے تو وبال تو ہے ان پر اب اگر اولاد حج بدل کر لے ان کی طرف سے یا کروا دے تو امید رکھی جائے کہ وہ اس فرض سے سبک دوش ہو جائے انہوں نے وسیعت تو کی نہیں ہے پھر بھی امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ ہو جائے اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے ایک صورت ہی ہے دوسرا ہے کہ ویسے عیسیٰ لے ثواب کیلئے ماں باپ کے کوئی حج بدل یا حج کروائے کسی کو پھر وہ حج جب وہ حج ایک فرض ادا ہو گیا ہے ماں باپ کا اور اب کوئی کرواتا ہے تو وہ حج بدل اب نہیں کہلائے گا ویسے نفل حج کسی کو کروا دیا حج کروا دیا کسی کو اب وہ اس کے حق میں فرض بھی ہو جائے فرض ادا ہو سکتا ہے جس سے حج کروایا تو اس کا ثواب ہو باپ باپ کے حسالہ ثواب ہو جائے گا تو یہ بھی صورت ہوتی ہے اس میں غور کر لیا جائے کہ بعض لوگ اس میں اپنی ماں باپ کے لئے واقعی حسالہ ثواب کیلئے بہت خرچے کرتے ہیں اچھے خاصے خرچے کرتے ہیں اچھے بات ہیں اگر جائز طریقے پر خرچہ کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ رقم اگر نکال کر یا اسی رقم سے چاہیں تو حج بھی کروا سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے حسالہ ثواب کیلئے کہ اس کا بھی بڑا ثواب ہے تو بہرحال یہ کہ یہ دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے مجلس حج و عمرہ تو وہ حج بدل کی بھی ترکیب ان کے ذریعے ہو سکتی ہے اب یہ کہہ رات میں جس کو حج کرنا ہے غریب آدمی اب یہ مجلس والوں کے پیچے پھرے کہ مجھے حج بدل پر بیج دو لوگ کرتے ہیں اس طرح مجھے بھی کئی بار سے ملے ہیں مجھے حج پر بیج دو یہ دہرہ کہ اس طرح نہیں ہوتا یہ اپنے مخصوص سائے بھائیوں کو حج پر بیج دی ہے کہ جسے علماء کبھی ہمارے ہمارے سلسلہ ہوتا ہے ان کو بھیجا جاتا ہے یا یہ کہ بعض اوقات مبلغین کو بھیجا جاتا ہے اور اس کی ترکیب کرتے ہیں حج بدل پر بھیجنے کی تو جو حج کے مسائل چانتا ہو تو وہ درست حج کرنے کی اس کی ذرگ امیت زیادہ ہے ایک عام آدمی بولتا ہے مجھے حج پر بھیج دو پتا نہیں جا کے کرے گا کیا یعنی کہ سو سال تک مندہ نماز پڑھتا ہے صحیح بات یہ کہ پھر بھی نماز صحیح نہیں پڑھ پاتا اس سے حالات ہیں تو زندگی میں ایک بار حج وہ کیسے کرے گا جب تک سیکھے گا نہیں سیکھنے کا ذہن کم ہے سیکھنا ہوتا ہے وہ ضروری ہے آپ کو فرمارے تھے یا سیدی آپ درست فرمارے ہیں اور اس میں ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے میں رہنمائی یہ ملی تھی کہ دارالفتہ کہ وہ اسلامی بھائی جن کو لوگوں کو رہنمائی کرنی ہوتی ہے ان کو بھی حج کروائے جائے تو ماشاءاللہ کئی دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں کو یہ حج بدل کی وجہ سے ملکہ دارالفتہ دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے ہمارا یہ ہے دارالفتہ الحمدللہ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مدنی اسلامی بھائی اور ایسے ماسٹر ٹرینر بھی ایسے مبلگین کو بھی ہم بیچتے ہیں کہ جو وہاں جا کے حاجیوں کی بھی تربیت کریں نہ صرف اپنا حج درست کریں بلکہ دیگر حاجیوں کی تربیت یعنی کئی ایسے مبلگین گئے جنہوں نے ہزاروں اسلامی بھائیوں کو وہاں جا کر بھی حج کی ٹریننگز اور باقی کافلے حج کی ہوتے ان کے رہنمائی کا سامان ہوتا ہے تو ماشاءاللہ وہ لوگ جو نفلی حج جیسے امیر علیہ السلام نے فرمایا یہ حج بدل مجلس حج عمرہ کے تحت کریں گے تو اس میں انشاءاللہ سواب کی امید یوں بھی زیادہ ہے کہ وہ اپنے حج کرنے کے ساتھ ساتھ جن کے لئے آپ حج کروارے باقی شاید بہت سارے لوگوں کے لئے رہنمائی کا سامان بھی بنیں گے انشاءاللہ تو جن کو بھیجنا وہ ضرور ہو ہماری مجلس حج عمرہ سے رابطہ کریں یا اللہ پاک جو مجلس حج عمرہ کے ذریعے کسی مسلمان کو حج بدل کروائے یا نفل حج کروائے یا عمرہ شریف کروائے علیہ العالمین اس سے پہلے اس کو موت نہ دینا جب تک وہ سبز گمت کے مکین رحمت اللہ العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لیں زہن نصیب اللہ پاک اپنے کرم سے اس کو سبز گمت کے سائے میں محبوب کلمہ پڑھائیں اور اس کو ایمان پر موت آئیں آمین بجائی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد امیرِ الیسنل سے میرا یہ سوال ہے کہ نابالک بچے سلاہ ہوا احرام پہن سکتے ہیں نابالک کو بھی جو بھی کرنا وہ کنفرمی کروائے جائے پھر وہ جواب کس کس کو دو گئے کہ نابالک کو کیونکہ اس پر حاج فرض نہیں ہے اور اس پر کئی مسائل لاغو نہیں پڑتے اس لئے ہم نے سلاہ پہنا دیا ہے تو سلاوہ نہ پہنا جائے اس کو بھی پروپر جو احرام ہے وہ مطلب پہنا جائے اور بار بار اس کا پجامہ ہوتا تھا تو سیٹ کرتے رہتے ہیں احرام سیٹ کرتے رہے ناور کیا زہن بھی بنے نا زہن بعض بننے والا ہوتے ہیں بعضوں کے زہن بننے ہی سے ہوتا ہی نہیں ہے لیکن ہم اجازت نہیں دیسکتے اس کے تو پھر تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا جو شریعت نے احرام جس کو قرار دیا وہی بچے کو بھی پہنا جائے یہ وہیں پڑھ رہا ہے احرام بھی بندہ ہوئے یہ وہیں کی ہے ہاں ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ ہم سب کو وہاں نصیب پڑھیں کر نصیب کریں لبیک پڑھنا سبحان اللہ اللہ نظر بس سمجھے ماشاءاللہ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کئی فرامی نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ہوئے نحری کے صفحے پر جو شرم سار کی لغزش کو معاف کرے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا شرم سار یعنی مطلب جو شرمندہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور اب وہ اپنی خطا کی معافی چاہتا ہے کسی بندے سے اور وہ بندہ جو ہے معاف کر دے اپنی جو اس نے خطا کی ہے مثلا دل دکھا دیا تھا کہ بھی کوئی حق طلف کیا تھا معاف کر دیا تو اللہ پاک قیامت کے دن ایسے شخص کے گناہ معاف کر دے گا سبحان اللہ یہاں معاف کرنے کی فضیلت بیان کی گئی معاف کرنے کے ویسے کافی فضائل ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے ہمارے یہاں بعض بڑے زدی ہوتے ہیں معاف نہیں کرتے بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے واقعی بولتا ہوں دیکھا ہے کہ بعض لوگ لکھ کر رکھتے ہیں دوستوں میں سے ہوتا ہے یہ پہلے میں نے دیکھا ہے لکھ کے کہ اس وقت اس نے یہ بولا تھا اس وقت یوں کیا تھا میرے ساتھ یوں کیا تھا پھر وہ دیکھتے کہ دل جلاتا رہے ایسا نہ کیا جائے بلکہ معاف کر دیا جائے رکھنا کیا تھا میرے پاس کچھ تیری رات تھی بعض وقت بہت یوں کیا جائے اگلے کو نیچا دکھانا چاہے اگلے کو نیچا دکھانا چاہے اس کو ڈیگریٹ کرنا چاہے اس کو انتقام لینا چاہے تو بہترین سرمایا یعنی بدترین مواد تھا ہو یوں کیلئے میں نے سب تھنڈا کر دیا اپنے کو رکھنا ہی نہیں ہے دوسروں کے عیب کوئی ڈبو دو انشاءاللہ اپنے عیب بھی ڈوب جائیں گے انشاءاللہ یہ کئی سال پرانی بات کر رہا ہوں تو اپنا ذہن اسی طرح مسلمانوں کے لئے صاف ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے اللہ پاک کسی کو عذاب نہ کرے یہ ذہن ہو اپنا اللہ پاک ہمیں بھی عذاب سے بچا ہے ہمارے بھائی ہیں کہ بھی بلگزش ہو جاتی ہے واقعی دل احسان دکھاتے ہیں کہ واقعی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن برحال ان کے لئے بدعوائے کرنا اپنے ذات کے لئے بدلہ اور انتقام آخرت کی بربادی کی تمنا نہیں دی اپنے ساتھ کیا ہوگا اپنے کو نہیں پتا اپنے ایمان کا کیا بنے گا یہی نہیں خبر اللہ پاک سے اس کی رحمت کا سوال کرے اور اس کی پناہ میں رہے بندہ کچھ لوگ منتقیم المزاج ہیں حضور درست فرمایا ان کو اپنی عادت نکالنے کے سے چاہیے نہیں نکال پاتے یعنی شاید مجھے وہ حصہ لگا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں منتقیم المزاج ہوں اور میں لے کر بیٹھا ہوں اور یہ میں نے کوئی پچھلی نکالی ہے مگر وہ مانیں گے نہیں کہ میں منتقیم المزاج ہوں نہیں اپنا دل صاف ہے ان کا دل صاف ہو جو ہوتا ہے جب بھی دیکھو یہ بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں پتہ تو ہوتا ہے ان کو کہ بعض ہوگا جو انہوں پر مجلس میں وہ اظہار کرتے ہیں کہ اسلام جو نہ وہ میں نے جو بدرہ لینا اس وقت کا لیا ہے جو اس نے جو میرے ساتھ سلوک کیا تھا آج بس پتہ نہیں کیسے میرے سے ہو گیا کیسی میری زبان بھی سے الفاظ آ گئے احصہ ہو گیا کہ بس میں نے اس کو جو نہ کر دیا آج پورا یہ اظہار کرتے ہیں یہ اب اگرچہ کہ کوئی اور شخص ہے اس کو سمجھائے تو کیونکہ جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کی توجہ یہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے ہوتا ہے بس ایسا نہیں کر رہا چاہی ہے اگر مجھ سے محبت کرتا تو میری یہ باتیں جو میں نے عرص کی میں واقعی بولتا ہوں کہ بعضوں کی اسی سے پولے تھی بعض شخصیتوں کی کہ ان کو زمین بھاری پڑ جائے اگر میں یوں آستینے چڑھا لوں یا با یہ اس کا جواب دے اس کا جواب دے اس کا جواب دے باتیں مذہب کر رہا ہوں لیکن میں کیا کروں آیا یہ کر گیا مجھے ایک بار میرے اپنے مخالف شخصیت کا اشتہار کسی نے دیوار سے کھڑ گا بھیجا کہ جب میں اس کو شاباش کا بندل بھیجوں گا کہ فلا کی یہ پولے دیوار پر اشتہار لگا ہے اس کا بڑی شخصیت تھی وہ تو وہ تھے اپنے میں نے مطلب اس اشتہار کو پورا پڑھانی سوڑا سا پڑھا تمہیں سمجھ گیا وہ اس کے پولے لکھی ہوئی تھی اس کو اللہ پیٹھ لیا اٹھا نہ کرو میں نے کہا اگر میں نے یہ پڑھ بھی لیا تو اپنا ہی بھائی ہے اگلا سنی ہے بھلے دعوت اسلامی میں نہیں ہے لیکن کوئی دعوت اسلامی میں نہ ہونا کوئی اسلام سے خارج ہونا تو نہیں ہے بھلے مخالف ہے جو بھی ہے میں نے یہ پڑھوں گا تو اس سے نفرت بڑھے گی گھٹے گی تو نہیں اور میں اس کا بھگاڑوں گا کیا کرنوں گا کروں گا تو کتنی نیکیاں ملیں گی کیا سواب ملے گا الٹا مطبع آگی بڑھ کے گی تو خیر وہ میں اپنا یہ عمل بتا رہا تھا کہ اس طرح میں نے کیا تھا وہ اشتہار پڑھائی نہیں پڑھیں گے تو پھر محسوسوں کا شکار اور پھر شیطان دمال کرے گا بچہ اللہ کی رحمت سے تو اس طرح پوشش کر کر کے دعوت اسلامی کو لے کر آپ تک موچائیے تو آپ اس کو آگے اسی انداز میں چلائیں گے تو کامی آگے آپ بدلے لینے کے چکر میں پڑھیں گے اور موہ توڑ دوں گا سر پھوڑ دوں گا کے چکر میں پڑھیں گے تو پھر آپ دوسرے کو خدمت کا موقع دیں ویسا نہ کریں کی وجہ سے دعوت اسلامی کو بدنامی ہوا دین کا کام کرنا ہے تو آپ کو سر پہ برف رکھ کے پھر نہ پڑے گا انگارہ نہیں اگر آپ بہت گھسے میں تھنڈے ہو جاتے ہیں اور مطوی مرا ہماری کر دیتے ہیں اور گالم گلو تو اسیات بھی کام نہیں کر سکتا اور بس سر پہ برف ہونے تھنڈا مزاج ہو اور اپنی ذات کے لیے انتقام لینے کا ذہن بلکل نہ ہو یہ کوشش کرنے سے ہوتا ہے تکلف سے اپنے اذن اگر کوئی غصہ ہے فلاں ہے تو اس کا علاج کرتا رہے بندہ یہ نہیں کہ کہ میں غصے والا ہوں تو میں کچھ کر نہیں سکتا اور جا کر مطلب جانے کے ایسا نہیں میں سمجھانے کے لیے اس کر رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کی بھی کوشش جاری رکھے اور کچھ نہ کچھ کام بھی کرتا رہے میں ایسے کام میں ہاتھ نہ ڈالے کہ جس میں مطلب گم جائے اور مسئلہ کھڑا ہو جائے باز ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں متاتر ہے بہت سارے کام ایسے ہوتا ہے جس میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی اب درس دے رہے ہیں فضانہ سنت کا تو اس میں درس دیتے دیتے تو یہ گھپڑی گھمتی نہیں ہے گھسانی آ جاتا جو آدمی ملڑا لڑی کر دے بیان کر رہا ہے تو اس میں بھی ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی تو دین کا کام کرتا رہے انشاءاللہ اس کام کی برکت سے بھی ہو سکتا ہے کہ سر شنڈا ہو جائے دماغ ٹھنڈا ہو جائے جن کے ایوب آپ نے ٹھنڈے کیے ان میں سے باز نے تو آپ کو تنگ بھی کیا تھا صحیح کا میرے کو کوئی کام تنگ کیا کرنے والا ہے لیکن میں ان کو بتاؤں تو ڈھونڈنے نکلے گا اچھا دیکھتے ہیں کون تھا یعنی مجھ پر جب حملے ہوئے نا بعض وقت ایسا ہوا نا مارا حملے ہوئے تو کہا کہ ہم کو حکم کرو بھائی کوئی حکم نہیں ہے اب میں معاف کیا ہوئے سب کو نہیں چکروں میں نہیں پڑھتے اپنے بدلے لینے اور انتقام میں بولوں حکم کرو اس کو جا کے فائر کر دیں تو یہ تھوڑی اپنا یا دھندہ ہے کبھی زندگی میں الحمدللہ میں نے اپنے مخالف کو نہیں پٹوایا چاہے اپنا ہو یا غیر ہو کبھی نہیں پٹوایا اب چاہے قصب لے لیں اپنے لائن ہی نہیں ہے ہمیں تو سب کو قریب کر کے دین کے راستے پر لگانا ہے لیکن یہ کہ غیروں کے تعلق سے آپ وہ راستے پر لگانے مت جانا کوئی لگنا چاہے تو ہم جیسوں کے پاس بیج دینا ہم سنبھالیں گے اس کو انشاءاللہ آپ کو وہ کنجھ نہ سنبھال لیں یہ سمجھانے کے لئے ارس کر رہا ہوں ہم نے مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ نہ اپنوں کو کبھی پٹوایا ہے نہ کبھی غیروں کو پٹوایا ہے حالانکہ غصہ دلانے میں یا تظلیل کرنے میں بعضوں نے کسر نہیں چھوڑی ایسے دل دکھائے ایسی تظلیل کیے الحمدللہ تمہا الحمدللہ جب ہی تو آج میں یہ کہہ رہا ہوں بات ہے ورنہ کہہ نہیں سکتا پٹواتا ہوتا تو اور میں شاہد ہی اتنی شاہد مجھے وہ ترقی نہ ہوتی الحمدلللہ مطلب یہ کہ آپ کو کوئی دعویٰ بھی نہیں کرے گا کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ اس نے ہم کو مارا یا مار کھلائی یا بندہ بھیج کر پٹوائیا انشاءاللہ کوئی دعویٰ نہیں کرے گا کبھی ایسا کسی نے کہا بھی نہیں ہوگا آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا میری لائن ہی نہیں ہے الحمدللہ یہ شروع سے یہ الحمدللہ اپنی کوشش یہی رہی ہے کہ اس طرح کی تخریب کاری ہے مارا ماری نہیں تو شاہد اسی کے برکت ہے کہ ہمارے دعوت اسلامی والے بھی ان کے مارا ماری یہ کیس نہیں ملتے شاہد و نادی رب بعض ہوتے ہیں جو دعوت اسلامی والے کہلاتے ہیں اور مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں یہ تو ہوتا ہے اتنی بڑی تحریک ہے دریا میں مچھلیاں اور ایک سیک نعمتیں ہیں تو ساپ بھی تو ہیں دریا ہی جال میں ساپ ہی فس جائے دریا دریا ہی ساپ اور مچھلی نہ فس ہے تو بولے گا دریا میں ساپ ہوتے ہیں بھائی خطرناک ساپ ہوتے ہیں نہیں یہ تمہارے نصب باقی ایک سیک مچھلیاں ہیں دریا میں یہ ہماری غزہ اللہ کی نعمت ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد تحریری مخالفت کرنے والے کا جیسا بھی آپ نے ایک بیان فرمایا تو اس میں یہ بھی ہے کہ مخالفت کرنے والے کے پاس ہمارے مخالفت والے جملے بھی نہ ہو ونہا کر کل کو جوڑ پیدا ہوگا نا تو اس کو تو آپ سے معافی مانگنی پڑے گی پھر آپ کو بھی اس سے معافی مانگنی پڑے گی کیا وہ میں نے بھی جب وہ کہہ دیا تھا تو میں بھی تو یہ توڑا تھا ملاب جانتا توڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کی طرف سے سیس فائر ہے اور آپ نے مخالفت کرنے والے کی اس طرح مخالفت بھی نہیں کی ہے اور اس کا کوئی مدہب نے جھنڈا نہیں چڑھایا اب جب وہ آپ کے پاس آئے گا نا تو اس کو اپنے جملے سے تو رجوع کرنا پڑے گا مگر آپ اس وقت بھی اپنے کسی جملے سے رجوع کرنے کی شرمیدگی سے بچے ہوئے ہوں گے اپنے انہوں بولے کچھ نہیں تھا تو یہ بھی اگر ہم کوشش کریں کہ اپنی زبان کو یعنی یہی زبان ہے کسی کے لئے کہتے ہیں اللہ اس کو برباد کر دے اور اسی زبان سے کہتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے دے تو ہم اپنی زبان سے اچھائی کلمہ ادا کریں کہ کر بھلا ہو بھلا اللہ ہدایت دینے پر بھی قادر ہے ہم کیوں نہ ہدایت کی دعا مانگیں ہدایت کی دعا ہوگی تو بلائی بلائی اللہ توفیق دے سیدی انا خادمکم محمد رسا الاعتاری الترکی سیدی من فضلكم ان تحدثون الینا من شیخكم الشیخ احمد یعود دین المدنی انا اوصافہی و احوالہی سیدی نرجوکم انا قبل ایدیکم یہ شیخ عیسیٰ تاریخ ترکیہ تشریف لائیں یہ آپ کی بارگاہ میں سوال ارز کر رہے ہیں کہ زیاد دین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے کچھ اوصاف اور ان کے کچھ حالات زندگی بیان فرما دیجئے اس ٹوپک پر اپنے رسالے بھی ہیں بیانات بھی ہوتے ہیں تاہم اب یہ پوچھ رہے ہیں تو ارز کرنے کوشش کرتا ہوں سیدی کتب مدینہ شیخ العرب والعجم یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد عزاق خان رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے اور کچھ ارسہ بغداد شریف میں رہے اور آپ پر جذب کی کیفیت بھی رہی اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاؤں و تعظیمہ میں یہ ترکیہ کے دور سے آپ وہاں حاضری سے مشرف رہے پھر آپ کے سامنے ہی پھر وہ دوسری ترکیبیں بنی اور دوسرے لوگ آ کر خدمت پر معمول ہوئے ترکیہ چلے گئے واپس ترک حضرات اس طرح کافی عرصہ آپ جو تھے سیونٹی فائیو ایئرز پہلے میں نے ستتر کا میرے ذہن میں بیٹی یاد ہے کہیں سنا ہوگا میں نے بھی لیکن پھر وہ تصدیق کسی نے مطلب تسری کی میری کہ ستہ ترنی پچھتر سیونٹی فائیو ایئرز آپ مدینہ منورہ میں رہے بہت بڑی مطلب یہ نہیں ہے آپ کے خیر آپ تو وسائلِ باکمال کو بھی بیالیس تریتالیس چھوالیس سال ہوگئے ایٹی ٹو ایٹی ون ایٹی ون میں ایٹی ون میں آپ کا وسائلِ باکمال یعنی آپ کی وفات ہوئی ڈیت فورٹی تری ہیئرز اس کو بھی گزر گئے رحمت اللہ تعالی بھر ان کو دیکھ کر پرانے بزرگوں کی یاد تازہ ہو جائے بہت سادہ مزاج صرف میں نے جب بھی میں نے زیارت کی تو وائٹ لباس میں اور بالکل سادہ بھی سادہ ترین اب کا لباس ہوتا تھا اور زیادہ بولتے نہیں تھے بس ضرورت یا مرحبا مرحبا تشعیف رکھیے ایتنا کہاں سے آئے کتنے دن ہوئے کھاں ٹھہرے یہ پنچاتیں کرتے ہیں میں نے کبھی سیدی خطب مدینہ وہ دیکھا نہیں اس طرح بڑی بڑی یعنی شخصیات عرب و عجم کے دنیا بھر سے بڑے بڑے علماء مشاہق حاضر ہوتے سیدی خطب مدینہ کی دست وہ سی قدم وہ سی کرتے تھے اصلاف کی یادگار بیٹھ سے تو یادگار اصلاف ہر ایک کو بول دیا جاتا ہے یہ اشتہاروں میں واقعی یادگار اصلاف تھے اب یہ کیا ہوتا یادگار اصلاف یہ بھی ازاد کرنی پڑے گی وہ اصلاف ویسے صلف صالحین کو کہتے ہیں کہ گزرے وے بزرگ صلف یعنی گزرا ہوا پچھلا تو اصلاف اس کی جمع ہے یعنی پچھلے وے جو لوگ تھے تو یہاں بزرگوں کے لئے استعمال ہو تھے اصلاف تو صلف صالحین تو یہ گزرے وے بزرگوں کی یادگار تھے کہ گزرے وے بزرگانے دین جو تھے اہلاللہ اولیاء اکرام یہ اس طرح کے ہوتے تھے جیسے یہ ہیں لیکن آج کل ہر ایک کو اشتیار میں لکھا ہوتا ہے یادگار اصلاف یہ لکھنے والا کو بھی شاہد اس کے معنی نہیں بتا ہوتے ہوں گے یہ کیا ہوتا ہے یادگار اصلاف حضرت قبلہ قطب مدینہ رحمت اللہ لے کہ دامن ان کے ہاتھوں میں آیا خوش نصیب ہے بہت بڑی ہستی کہ آپ مالک تھے اور آپ کو علماء نے قطب المدینہ یعنی کہ مدینہ شریف کے قطب یہ ولایت کا ایک بہت بڑا درجہ ہے قطب تو آپ مقام قطبیت پر فائز تھے رحمت اللہ تعالی اللہ پاک رب العزت کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد فرمانِ مصطفی صلو اللہ علیہ سلم جو چپ رہا اس نے اجاد پالی نجاد پالی صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ علیہ جو چپ رہا اس نے نجاد پائی فرمانِ آخری نبی صلو اللہ علیہ سلم ہر نیکی صدقہ ہے ہر نیکی صدقہ ہے سبحان اللہ اور ہر صدقہ نیکی بھی تو ہے ماشاءاللہ فرمانِ آخری نبی صلو اللہ علیہ وآلہ جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم والکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العلش العظیم تین مرد پڑھاتو گیا اس نے شب قدر حاصل کر لی لا الہ الا اللہ الحلیم والکریم الحلیم والکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع رب العلش الحلیم الحلیم والکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العلش العظیم رب العلش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ الحلیم الحلیم والکریم الحلیم سبحان اللہ رب السماوات رب السبع والسبع السبع ورب العلش ورب العلش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الحلیم والکریم الحلیم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العلش العظیم حضرت عبداللہ بن عمر بن ناس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس میں ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائے پر مہر لگا دی جائے گی سبحانک اللہم و بی حمدک لا الہ الا آتا استغفرك وا اتوب اليک سبحانک اللہ و بی حمدک لا الہ الا آتا استغفرك وا اتوب اليک سبحانک اللہ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ہر افتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعا اتار اسلام پر نہیں مرے گا کوئی لبنان کے کئی اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کے اشاد ہیں جو غیبت اور فضول باتیں زیادہ کرے گا وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا یا اللہ پاک جو کوئی رسالہ غیبت کے تباہ کاریاں سے باون مدنی پھول کے اٹھارہ سفرات پڑی آج سن لے اسے زبان کی حفاظت نصیب کر اور ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے اللہم آمین مجا حقات من ابی جین صلی اللہ علیہ وسلم قلوان الحبی صلی اللہ علیہ محمد اردو زبان میں اٹھارہ صفحات پر مشتمل یہ رسالہ بائیس روپے حدیعہ پر مکتب دل مدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھی رسالہ مزید چھ زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے جس میں انگلیش، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dعوتislami.net سے پی ڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤنڈوڈ بھی کیا جا سکتا ہے اپنے مرہومین کے رسالے ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجئے یا مکتب دل مدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313139278 پر رابطہ کیجئے مدنی چینل کے ناظرین پچھلے ہفتے رسالہ موکی صفائی کے فائدے جسے دنیا بھر میں پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی رسالہ موکی صفائی کے فائدے دنیا بھر میں اسلامی بھائی 17,2805 1,720,805 دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 9,44,106 944,106 مجموعی مطالعہ کارکردگی 26,64,911 موکی صفائی کے فائدے ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی تقابل کے اعتبار سے نمائیہ ڈسٹرک 23 نومبر 24 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور وینر کے نام سوال نمبر ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کونسی زبان بلتے تھے جواب عربی زبان سوال نمبر دو ہر ہفتے کس دن انبیاء کرام علیہ السلام پر ان کی امت کے عامال پیش کیا جاتے ہیں جواب جمعہ والے دن سوال نمبر تین ایمان والے نیک جنات آخرت میں کہاں رہیں گے جواب اعراف میں درست جوابات دینے والوں کے سیلیکٹڈ نام حافظ رزوانتاری ڈیراغاسی خان محمد اسدللہ بن مروور حسین بہاولنگر احسامتاری جی الیون پاک بی ڈی و ڈی اسلام آباد شفتر حسین قادریتاری صادق آباد محمد علی نزادتاری اسکردو محمد توقیرتاری ملک وال پنجاب شہبازتاری سعید آباد کراچی ان سیلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈراغ کی ذریعہ نکلنے والا نام محمد علی رضا اتاری اسکردو ان کو تحفے میں ایک سال کے مہنامہ فیضان مدینہ کی بوکنگ دی جائے گی یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ مہنامہ فیضان مدینہ پہنچائے جائے گا انشاء اللہ الكریم مدینہ مذاکرے کے اختیام پر ناظرین سے تین سوالات کیے جاتے ہیں آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ووٹس ایپ اور ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں سوال نمبر ایک حضرت نو عریف سلام نے زندگی میں کتنے سال تبلیغ فرمائی سوال نمبر دو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے بتائیے اس شیطان کو کیا کہتے ہیں سوال نمبر تین اس جنگ کا نام بتائیے جس میں کسی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ اڑا دی تھی ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں ووٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں اس لائم بھینے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد اور میں نے اندازاً کوئی پندرہ سو سال غلیباً نوہ علیہ السلام کی عمر بتائی سرکار علازت رحمت اللہ رہنہ فتح رضویہ شریف میں تقریباً ساڑھے سولہ سو سال سولہ تقریباً سولہ سو سال لکھا ہے سولہ سول من ان سکسٹین ہندرہ جی 1,600 1600 1600 years تقریباً انگلیش قریباً approximately approximately 1600 years حضرت رحمت اللہ رہنہ علیہ السلام کی عمر ہوئی بسم اللہ یہ ذرا وہاں ایڈیٹ کر کے ایڈیسٹ کرنا ہے انشاءاللہ اول کریں الحمدللہ ماہ مدنی کافلہ جاری ہے اور مدنی کافلوں کی باہر ہیں پاکستان بھر میں اسلامی بھائی مدنی کافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور کراچی سے بھی انشاءاللہ ایک ماہ کے مدنی کافلوں کافلے کے اسلامی بھائیوں کو آٹھ ٹرینوں میں سفر کرنا ہے دو ٹرینوں میں عاشقان رسول مدنی کافلے میں سفر کر چکے الحمدللہ گڑاب ڈسٹک اور الحمدللہ اور کورنگی ڈسٹک کے اسلامی بھائی سفر کر چکے کل بھی ایک ڈسٹک گلشن ڈسٹک سفر کرے گا آئیے جو سفر کر چکے اس کے کچھ مناصر دیکھتے ہیں لوٹنے رحمتیں کافلے میں چلو سیکھنے سنتیں کافلے میں چلو ہوں گی غل مشکلیں کافلے میں چلو ختم ہو شامتیں کافلے میں چلو ختم ہو شامتیں کافلے میں چلو کراچی شہر کے ڈسٹک گڑاب سے الحمدللہ اسلامی بھائی ایک مہینے کے مدنی کافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ تو یہ گڑاب ڈسٹک کی ٹرین جا رہی ہے پھر انشاءاللہ انقریب کورنگی ڈسٹک کی بھی ایک ٹرین جو ہے وہ رائے خدا میں سفر کرے گی پھر اس کے بعد گلشن ڈسٹک کی ایک ٹرین رائے خدا میں سفر کرے گی اسی طرح پھر نازم آباد ڈسٹک ہے ہمارا اس کے بعد کہ ماری ڈسٹک ہے اورنگی ڈسٹک ہے اور ملیر ڈسٹک ہے ہمارا الحمدللہ بحریہ ڈسٹک ہے صدر ڈسٹک ہے الحمدللہ تو اللہ کرے کہ بارہ ٹرین سفر کروانے میں کامیاب ہو جائے مہوں شامت ہے قافلے میں چلوں الحمدللہ دعوت اسلامی کے قافلوں کی تو کیا خوب باہر ہیں قافلے میں جب جائیں گے تو سنتیں بھی سیکھیں گے دعائیں بھی سیکھیں گے نماز بھی سیکھیں گے عبادت بھی ہوگی ریاضت بھی ہوگی نیکی کی دعوت بھی ہوگی عقائد اور عمال کی صلاح بھی ہوگی علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا اور رائے خدا میں سفر کرنا چاہئے کہ جو رائے خدا میں سفر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے کبھی یہاں کبھی وہاں یہ جاتے ہیں اللہ پاک ان سے محبت فرماتا ہے کل بھی انشاءاللہ القریب گلشن ڈسٹرک سے ٹرین میں اسلامی بھائی رائے خدا ساوچل میں سفر کریں گے مکتبت المدینہ کی ایک اہم ترین کتاب جو ہر ایک کو پڑھنی چاہیے اے ایمان والو آئیے اس میں کیا ہے دیکھتے ہیں کتاب قرآن مزید جس میں موجود ہے ہر خوشکتر کا بیان جس میں اللہ پاک نے زندگی گزارنے کے طریقے اور کئی احکامات ارشاد فرمائے اور اس کے لئے اللہ پاک نے اے لوگو کہہ کر انسانوں کو مخاطب فرمایا ان آیات مبارکہ میں کیا احکامات بیان فرمائے ہیں کیا ہے ان آیات سے مراد اور کن کن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے اگر آپ ان آیات کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے مکتبت المدینہ کی ایک بہت ہی پیاری کتاب اے لوگو ضرور پڑھئے بزبردست اور امدہ نولیجیبل مٹیریل جو فراہم کرے قرآن سے محبت اور اللہ پاک کے پیغام کو سمجھنے کے مواقع کتاب اے لوگو آج ہی اپنے قریبی مکتبت المدینہ سے حادیتاً خریدیے گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لئے آج ہی رابطہ فرمائے مکتبت المدینہ آئیے فیصلہ بات سے دعا میں شامل ہو جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین صلات السلام علی خاتم النبیشین جزاللہ عنا محمد ما ہوا اہل یا رب مصطفی آج کے مدری مذاکر اب تک میری پاس تیرے کرم سے جو نیکیاں ہیں اپنے کرم سے قبول فرمائے یا رب کریم ان نیکیوں کا ثواب مجھ گناہگار کے عمل کے مطابق نہیں اپنی رحمت کے شایعہ نے شان عطا فرما میری نیکیوں کا ثواب اور حاضرین و ناظرین جو اپنی نیکیاں مجھے حصال سواب کریں یہ ساری نیکیاں ہماری طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما آخر نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے صدقات و فعل مزید ان ان کو یہ ثواب اتا فرما جملہ انبیاء و مرسلین خلافہ راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تابعے تابعین ائمہ مجتہیدین و علماء کاملین مشایخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین بالخصوص بالخصوص والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان و سیرہ نے کربلا جمعی اہلِ بیتِ اطحار امامِ عظم غصِ عظم امامِ غزالی غریبِ نواز اعلی حضرت صدرِ شریعت کتبِ مدینہ صدرِ افازل مفتی احمد یارخان مفتی دعوتِ اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغینِ مرعومین اور نیک اعمال کی عاملات و عاملین اور مدنی کافلوں میں سفر کرنے والے اور اس کو پھیلانے والے دعوت دینے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ان کے حق میں بھی یہ تمام ثواب قبول فرمائے یا اللہ یا رحمن یا رحیم اے پاک پروردگار اے مولا کریم ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بھائیوں کی ہماری بہنوں کی ہماری اولاد کی ساری امت کی بخشش فرمائے یا اللہ کریم ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو تیری رضا کا باعث ہیں یا اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو تیری محبت کی طرف لے جانے والے ہیں یا اللہ ہمیں ان اعمال سے بچا جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں یا اللہ ہمیں ان اعمال سے بچا جن میں تیری ناراضی ہے اے ہمارے پاک پروردگار اے مولا کریم مرنے کے بعد جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہے اسے یاد رکھنے کی اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قبر میں اندھیرہ تنہائی وحشت کھبراہت ہو تو تیرے کرم سے تیری رحمت سے اجالہ وصعت ہو جائے یا اللہ قیامت کے پچاس ہزار سالہ دن میں تیرے عرش کا سایہ ہمیں نصیب ہو جائے مولا کریم بروز قیامت مجرموں کو زلط کے ساتھ مو کے بل کھرسیٹ کھرسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا فرشتے انتہائی زلط کے ساتھ انہیں جہنم میں پھینک رہے ہوں گے اے اللہ ایسے میں تیرا ایسا کرم ہو کہ ہم کامیاب ہونے والوں میں شامل ہوں ان میں شامل ہوں جن سے تو راضی ہو ان میں شامل ہوں جن کا نام عامال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا ہم ان میں شامل ہوں جو تیری رضا کے ساتھ اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے اے اللہ پل سی راز سے گزرنا آسان فرما دے مولا کریم گناہوں کا مرض اتنا چھا گیا اتنا غالب ہو گیا اتنا حاوی ہو گیا نیکیوں میں دل نہیں لگتا مولا نمازوں میں دل نہیں لگتا يا اللہ تلاوت میں دل نہیں لگتا دینی مطالعے کو جین نہیں چاہتا فرض علوم سیکھنے کی طرف توجہ نہیں جاتی مالک ایسا کرم ہو جائے ایسی رحمت ہو جائے کہ بس ہر وقت تیری طرف دھیان رہے تیری یاد رہے تیرے محبوب کی یاد رہے درد اپنا دیس قدر یا رب درد اپنا دیس قدر یا رب درد اپنا دیس قدر یا رب نہ پڑے چین عمر بھر یا رب نہ پڑے چین عمر بھر یا رب ورد میرا ہو تیرا کلمہ پاک ورد میرا ہو تیرا کلمہ پاک جبکہ دنیا سے ہو سفر یا رب جبکہ دنیا سے ہو سفر یا رب ایسا مجھ کو گمہ دی علفت میں ایسا مجھ کو گمہ دی علفت میں نہ رہے اپنی کچھ خبر یا رب نہ رہے اپنی کچھ خبر یا رب اللہم ارزکنی لذتا نظری الى وجہك الكریم والشوق الى لقائك والشوق الى لقائك یا اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا ذوق عطا فرماؤں یا اللہ اپنے ملاقات کی لذت عطا فرماؤں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرماؤں یا اللہ تیرے دیدار کی لذت عطا فرماؤں ملاقات کا شوق عطا فرماؤں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا ہی کر لے سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں یا اللہ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے نمازوں کا ذوق شوق نصیب فرما دے اشراق چاش تحجد وعبین نصیب فرما دے نیکیوں میں دل لگا دے شیطان سے جان چھڑا دے نفس سے امارہ سے جان چھڑا دے اے اللہ جیتے جی جاگتی آنکھوں سے کعبے کی زیارت ہو جائے جیتے جی صفا مروہ کی زیارت ہو جائے صفا مروہ کی سعی نصیب ہو جائے حجرِ اسوت کے جلمے نصیب ہو جائے مدینہ کا سفر نصیب ہو جائے روزہِ رسول کی حاضری نصیب ہو جائے کاش مدینہ میں ایمان و عافیت کی موت اور جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں محبوب کا پروس نصیب ہو جائے مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاکڑے میری مدینے کی ہوا ہو اللہم ارزکنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک صل اللہ علیہ وسلم ملائے کریم تیرے کتنے بندے کتنی بندیاں دعا میں شامل ہیں ایک سے ایک نیک بندے تُس سے محبت کرنے والے تیرے نبی سے محبت کرنے والے ہوں گے یا اللہ دین سے محبت کرنے والے دعا میں شامل جو تیرے بندے تیری بارگاہ میں مقبول ہیں ان کا صدقہ ہمیں بھی قبول فرما لے یا اللہ نیکوں کے صدقے میں ہماری بیماریاں دور فرما دے یا اللہ ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے گھروں کی ناچاقیاں دور فرما دے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے آفیت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما دے ملائے کریم ہزاروں عاشقانِ رسول قافلوں کے مسافر ہیں یا اللہ سب کو سفر آسان فرما دے سفر قبول فرما ان کی دعائیں عبادتیں خرچ کرنا قبول فرما اے ہمارے پاک پروردگار بے روزگاروں کو آسان روزگار اتا فرما بے گھروں کو گھر اتا فرما اے ہمارے پاک پروردگار جو نجائس مقدمات میں گرفتار ہیں رہائی کے اسباب اتا فرما یا اللہ ہمارے ملک کو میرے داتا کے ملک کو بابا فرید الدین گنجے شکر کے ملک کو اولیاء کے پاکستان کو دہشتگردوں سے محفوظ فرما دہشتگردیوں سے محفوظ فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری عارضو ہر بے قصو مجبور کی اے رب عظیم امیرہ السنت کے علم میں عمر میں صحت میں جان میں مال میں عزت میں عبرو میں علم میں عمل میں فیضان میں برکتیں 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 عطا فرما ہمیں ان کا مطی و فرمان فرما ان کے حاسدوں کو ہدایت عطا فرما ان کے دشمنوں کو غارت فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری عارضو ہر بے قصو مجبور کی ان اللہ وملائکت ہوں یوصلون یوصلون علن نبی یا ایہا الَّذین آمنوا صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم والیه وبارک وسلم سلاة و سلام عليک يا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين جب دمی رب سیهو یا اللہ لبیغو لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ سلاللہ محمد و رسول اللہ محمد و رسول اللہ سلام عليک سلام عليک سلام عليک یا شفیع الظرار سلام عليک یا نبی یا الهدى سلام عليک 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 سلام علیہ سیدی یا حبیبی مولای سیدی یا حبیبی مولای لکا قلبي فیدی سلام علیہ روحی فیدی سلام علیہ نفسی فیدی سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علیہ سیدی المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وکن عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بسحة وعافیہ ان اللہ ملائکتہ يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ سیدی رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلو علیہ مزنی چینل کے ناظرین آپ مزنی مذاکرہ ملاحظہ کر رہے تھے اب آپ دیکھ سکیں گے مزنی چینل کا پرگرام یادِ خدا مصطفی صلو علیہ وآلہ